رحمت و رسلی علیہ وسلم کریم اممہ بات میرے آدمی دوستو اور مزور بھائیو اللہ حضرت شان و عمد وارو ہم سب کے جمعہونے کو قبول کرمارے ہم سب کے جمعہونے کو این کے ایمان کے پیجنے کا ذریعہ فرمارے ہم جو یہاں جمعہونے بہت بڑی برس کے واسے اور بہت بڑی مقصد کے واسے وہ غرض و مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی دین زندگی بن جا رہے ہم دین پر جلنے والے بن جا رہے دین کیا ہے طبیعہ فاق علیہ السلام و السلام جو زندگی گزارنے کا مبارک صلی اللہ اللہ کی طرف سے تشریف دیکھ کر آئے وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں میں آجائے بھائی دین ہے دین آسان دین پر جلنا آسان اور دین کو سیکھنا آسان لیکن آسان موسیقے کیلئے ہے جس کے دین کے اندر یہ دین اترا ہوا ہو آج ہمارے دینوں کے اندر دنیا کی محبتیں اجری ہوئی ہیں دنیا سے ہونے پہلے ہمارے اندر اترا ہوا ہے اس لئے ہم دنیا بھی کو اون سے ہیں پہلے بھائیو دوستو حضر کو دنیا حاصل نہیں ہے دنیا اگر ہم نے حاصل کٹی تو کے دن کی موت آئے گی تو ساری دنیا یہی طریق نہیں جائے گی ساتھ جانواری چیز کیا ہے وہ انسان کا عمل ہے جیسا انسان نے عمل کیا ہوگا تو سو فیصد اس کے ساتھ جائے گا اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا اس کے ساتھ جائے گا اور اگر برا کیا ہوگا تو برا اس کے ساتھ جائے گا اچھا ہی نہ نتیجہ کبھی برا نہیں ہوتا اور برا ہی نہ نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا دور پرور پھائی نہ پھائی آنکھ من ہونے پر سب سامنے آ جائے گا ہمارے حضر جید احمد اللہ یعنی فرمائم کرتے تھے کہ دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے سب سے پہلی شیوی سب سے پہلا قدم اس کا دل پاک صاحب ہو کہے سے حضرت سے پپڑ سے کینہ سے بوک سے پتہ تعلق سے پتہ رکھنے سے نور سے اور خود سے اگر ان سب کی لوگیں اس کا دل پاک صاحب ہے تو دعوت کا نور اللہ کی کتاب کا نور حدیث کا نور اس کے دل کے ہندہ اترے گا اگر وہ مرائیوں میں سے ایک بھی مرائی اس کے دل میں موجود ہے تو نہ دعوت کا نور نہ اللہ کی کتاب کا نور نہ حدیث کا نور اس کے دل کے اندر اُغرگی نہیں سکتا فرماتے میں کہنے وہ ہم گندے گلاس کے اندر پانی نہیں کیسکتے تو اللہ جل لسان محمد وانہو گندے جیدو کے اندر اپنے پاک امور کو کہتے داقی فرمائے گا اس لئے میرے بھائیوں دوستوں خضروعوں اصل جوہے ہمارے کلوں کا پاک شاہد ہونا ہے ایک حدیث پاک کا محبوب ہے کہ تم ہر گل جنت میں جاہل نہیں ہو سکتے جب تک تم جب تک تمہارے کلوں نے آپس میں کل ہوئے جنر بھوڑے ہوئے نہیں ہیں اور دل پاک شاہد نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں وہ تسرس سے سلام نہ کریں اور سلام کی تطمیر جو ہے وہ بصافہ ہے فرماتے ہیں کہ سلام ایک جعاں بھی ہے سلام ایک عبادت بھی ہے سلام ایک دعوت بھی ہے ایک حدیث پاک کا محبوب ہے کہ جو جب تسرس سے سلام کرتا ہے اللہ جرکشانو عملوارو اس کے دل کو تککو سے حضر سے قبر سے گوھ سے باق صاحب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو نبول سے منور کر دیتے ہیں اللہ جرکشانو عملوارو ہم سب کو پہلے سننے سے دیانا عمل پہلے کی توفیق نصیب فرمائے پہلے کی 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 پ موسیقی 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 اللہم اینا نسلک رضاک والتنہ ونعوذ بک من غذبك والنار اللہم اینا نسلقا في نحور ونعوذ بک يا رب من شرور اللہم اقفنی شروں بما جئتا اللہم اقفنی بحلالتاً حرام وبفضلتاً منسوا اللہم اینا نسلقا علماً نافعا وعملاً صالحاً ونسلقاً حلالاً طيباً واسعاً وشفاً من كل دا اللہم اینا نسلک رضاک والتنہ ونعوذ بک من غذبك والنار اللہم اینا نسلک الجنہ وما فرّب إليها من قول أو عمل ونعوذ بک من جهنم وما فرّب إليها من قول أو عمل ربنا عاقنا في الدنيا حسنا وفي العاقلات حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے قصوروں کو برگزر فرما یا اللہ ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیر فرما یا اللہ دینی طرف ہمارے دست پیدا فرما یا اللہ اس دین کو مقدم رکھ کر چلنے والا بنا دے یا اللہ اس دین کے لئے جان و مان کی قربانی دینا ہمارے لئے آسان فرما دے یا اللہ ہماری زندگیوں کو تیری زندگی بنا دے یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محلت میں رکھے رہنے کی دعفیق وسیح فرما یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمار ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ صوے خاتمہ سےцев کی بوری بوری حفاؤں فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے یا اللہ جہنم کے عذاب سے یا اللہ شدت حساب سے ہمارے حفاظں فرما یا اللہ جنت عن فیقو ساں بغیر حساب قدا پہن احفلہ نصیب فرما یا اللہ دارئین کی آفیت نصیب فرما یا اللہ دارئین کی رلہ و делائی میں ہمارے حفاظں فرما یا اللہ ہر خیر ہمارے لئے مقدر فرمائے یا اللہ ہر شرح سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ موت وما بعد الموت میں ہمارے لئے بلکت نصیب فرمائے یا اللہ موت کی صفیوں پر ہماری اعانت فرمائے یا اللہ موت کے بعد کی علاقاتوں وقوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ موت کے بعد کی عبدی رحمتوں سے ہمیں معلومار فرمائے یا اللہ وہ سے پہلے پہلے مقبول توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما یا اللہ حالات کو دول فرما یا اللہ دشواریوں کو ختم فرما یا اللہ رکاوٹوں کو دول فرما یا اللہ دوانوں حجابات کو ختم فرما یا اللہ فجموں کو آگے بڑھا کر رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ فجموں کے پیچھے اٹھ جانے سے ہماری حفاظ فرما یا اللہ سباب وفجمی ہم کو نصیب فرما یا اللہ آپس میں اتفاہ اور اتحاق پیدا فرما یا اللہ آپس میں عرفتِ محبتِ پیدا فرما یا اللہ سچی پت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ کدایتِ عامہ کے فیصلے فرما یا اللہ قوانِ عالم کو ایمان سے پر فراج فرما یا اللہ نمازوں کا شوف ہم کو نصیب فرما یا اللہ سنت و جذبہ و شوف ہمارے در تیدا فرما یا اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما یا اللہ المحمد کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ تقو تحارت نصیب فرما یا اللہ حلال اور پاک روزی نصیب فرما یا اللہ حلال اور پاک روزی نصیب فرما یا اللہ گنزی اور ناپاک روزی سے ہماری حفاظ فرما یا اللہ اخلاف ان کو رصیب فرما یا اللہ استخلاف رصیب فرما یا اللہ سجی پت کی توبہ کی توفیق رصیب فرما یا اللہ قدموں کو آگے بڑھا کر رہنے کی توفیق رصیب فرما یا اللہ قدموں کے بسر جانے سے یا اللہ قدموں کے پیچے اٹھ جانے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کوئی مربی حقیقی ہے یا اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے یا اللہ قوم سب کی بہترین تربیت فرما یا اللہ کونسٹ کی لهتری تطبیع کرنا یا اللہ اوطار کو جائے کرنے سے یا اللہ زندگی کو پردار کرنے سے ہماری حفاظ 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 حفا� موسیقی 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 یادلہ دنگی راڑھوپنی ترکی نسیبی فلما یادلہ دنگائیوں نے ہم سے دعاو کے لیے کہا گئے لکھا گئے یادلہ جو ہم سے دعاو کے بتاکے یادلہ یہ کہنا چاہتے سے کہنا ہی بائے یادلہ سب کی جائد حجات کو پورا فلما یادلہ جائد رولیہ کو پورا فلما یادلہ عصور کا عافیتا یادلہ عصور کا سعودتا یادلہ طرف کا رحم کا ماندہ فلما یا اللہ فضل کا معاملہ فرمائے یا اللہ غیبی تائین شامیل حال فرمائے یا اللہ حرد خیل ہمارے لیے مقدر فرمائے یا اللہ حرد شر سے ہماری حفاظ فرمائے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو خبور فرمائے